بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اگر غصے میں ہے تو انسان غصے میں ہے دل اگر جو ہے وہ خوشی اور نرمی میں ہے تو انسان نرمی میں نظر آتا ہے تو گوئے کہ دل پر انسان کی زندگی کا مدار ہے اور یہ حقیقت خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے بتلا دی تھی کہ لوگو تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے ازا سالوہ الجاسد کلو جب وہ گوشت کا لوتھڑا تمہارا ٹھیک رہتا ہے تو پورا جسم اور بدھن ٹھیک رہتا ہے جب تمہارا وہ گوشت کا لوتھڑا فاسد ہو جاتا ہے تو پورا بدھن فاسد ہو جاتا ہے اللہ خبردار سن لو وہ کیا ہے وہی القلب وہ دل ہے کہ انسان کی جسمانی صحت کا مدار بھی دل پر رہے انسان کی روحانی کیفیات کا مدار بھی دل پر رہے اور یہ بات سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے کہہ دی تھی کہ انسان کی جسم کے فساد یا انسان کی جسم کی صحت کا مدار قلب پر رہے اور آج میڈیکل سائنسز نتیجے پر پہنچیے ہے کہ ہاں واقعی انسان کی زندگی کا مدار دل پر ہے ایک وقت میں تو اختلاف تھا کہ عطبہ بعض یہ کہتے تھے کہ دماغ پر انسان کی زندگی کا مدار ہے دماغ انسان کا زندہ رہتا تو انسان زندہ رہتا ہے دماغ مر جاتا تو انسان مر جاتا ہے لیکن دوسرے بعض عطبہ کہتے تھے نہیں انسان کی زندگی کا مدار قلب پر رہے قلب اگر زندہ رہتا تو انسان زندہ رہتا ہے قلب اگر مر جاتا تو انسان مر جاتا ہے تو ایک وقت میں تو اختلاف چلتا رہا لیکن آج میڈیکل سائنسز نتیجے پر پہنچ گئی ہے کہ اصل میں دل پر انسان کی زندگی کا مدار ہے دل اگر زندہ رہتا تو انسان زندہ رہتا ہے اور جب دل مر جاتا تو انسان مر جاتا ہے لیکن اگر دماغ مر جائے تو انسان مرتا نہیں ہے انسان قومے میں چلا جاتا ہے قومے میں انسان چھے چھے مہینے پڑھا رہتا ہے دو دو سال تک پڑھا جاتا ہے اس کا قلب پمپ کر رہا ہے اس کو بظاہر سانس بھی آ رہی ہے لیکن دماغ مر چکا ہے اس لئے وہ نہ دیکھتا ہے نہ پہچانتا ہے نہ حص اور حرکت اس کی قائم ہے کیوں اس لئے کہ انسان کے بدن میں دماغ وزیر ہے انسان کے بدن کی جو یہ سلطنت ہے یہ جو حکومت ہے اس کا بادشاہ دل ہے اور اس کا وزیر دماغ ہے جیسے سلطنت کے جتنے امور ہوتے ہیں وہ بادشاہ برائرہ سے نہیں کرتا بلکہ بادشاہ کی تو پیچھے سے ایک گویاک ایک پشت پناہ ہی ہوتی ہے اصل میں وزیر وہ سارے کام کرتا ہے اس کا وزیر سارے کام کرتا ہے تو چونکہ انسان کے بدن میں وزیر چونکہ دماغ ہے اور بادشاہ قلب ہے تو قلب کے زندہ رہنے کی وجہ سے بندوں تو زندہ رہتا ہے سلطنت تو قائم ہے لیکن امور سلطنت جو ہے وہ بکھر گئے کیونکہ وزیر مر چکا ہے اور وزیر سارے امور انتظامیوں کو چلاتا ہے تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے بدن میں دماغ کو وزیر بنایا اس کو بادشاہ نہیں بنایا تو ازاہ وزیر کے مرنے سے سلطنت مرتی نہیں ہے کیونکہ بادشاہ زندہ ہے ہاں امور سلطنت میں خلل پیدا ہو گیا امور سلطنت خراب ہو گئے ہیں انتظامی زندگی جو ہے دھرم پرم ہو گئی ہے لیکن چونکہ بادشاہ موجود ہے اس لئے سلطنت قائم بلکل اسی طریقے سے انسان کا دل جب تک زندہ رہتا ہے تو انسان زندہ رہتا ہے جب دل مرتا ہے تو انسان مر جاتا ہے اور دل کے مرنے کو آج کی زبان میں کہتے ہیں کہ ہارٹ فیل ہو گیا اس کو ہارٹ فیل کہتے ہیں ہارٹ کا جو فیلیر ہے یہ اصل میں یہ موت کا سبب نہیں ہے یہ موت کا سبب نہیں ہے بلکہ موت کی ڈیفینیشن ہے کہ ہارٹ فیل ہونے کا مطلب انسان مر گیا یہ موت کا سبب نہیں یہ موت کی ڈیفینیشن ہے کہ موت کس کو کہتے ہیں ہارٹ کے فیل ہونے کا موت کہتے ہیں اور ہارٹ کے پاس ہونے کو انسان جو ہے اس کو حیات کہا جاتا ہے اس لئے آج میڈیکل ٹرم میں کہتے ہیں کہ ہارٹ فیل ہو گیا ہارٹ فیل کا مطلب انسان مر گیا ہے اب زندہ رہنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو چونکہ قلب پر انسان کی زندگی کا مدار اور قلب قلب کے معنی ہے الٹ پلٹ ہونا الٹ پلٹ ہونے کو قلب کہتے ہیں ایک جگہ پر قائم نہ رہے اپنی جگہ میں ادھر سے ادھر ہوتا رہے اگر آپ پیالے کو الٹا کر دے تو اس کو کہتے ہیں قلب القاس کہ آپ نے پیالے کو الٹا کر دیا یعنی اس کو اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اس کو کہتے ہیں قلب تو قلب کا معنی الٹنا پلٹنا ہے تو جس الٹ پلٹ کے اوپر انسان کی زندگی کی چکی چل رہی ہے وہ جب الٹ پلٹ ہوتا ہے تو انسان کی زندگی بھی الٹ پلٹ ہوتی ہے کبھی خوش ہے کبھی غمزدہ ہے کبھی غصے میں کبھی نرمی میں ہے تو گوہ ہے کہ یہ ساری کیفیات کا مدار جو قلب پر ہے موسیقی